بسم اللہ الرحمن الرحیم تودے سٹیڈی دا کیپسول آف بیکٹیریا تو سم بیکٹیریا جو ہیں ان کے گرد دے پروڈیوز کیپسول آؤٹسائیڈ دا سیل وال جو ہے ان میں کیپسول ہوتا ہے یہ جو ہے اس قسم کے بیکٹیریا جن میں کیپسول ہوتا ہے ان کے ان کا سپولیٹڈ بیکٹیریا کہتے ہیں اب کیپسول جو ہے اس کے اندر کس چیز سے یہ مل کر بنا ہوا ہے ریپیٹنگ جیونٹس ہوتے ہیں اس کے پالی سکرائیڈز کے آر پروٹین یا دونوں کے جو ہے پروٹین اور پالی سکرائیڈ جو ہیں یہ کیپسول بناتے ہیں ہائیلی ٹائٹلی باؤنڈڈ ویڈا سیل وال یہ سیل وال کے ساتھ ٹائٹلی باؤنڈڈ ہوتا ہے اور ٹھیک موٹا ہوتا ہے گمی چمٹنے والا ہوتا ہے اس قسم کے بیکٹیریا جو ہیں سٹکی ہوتے ہیں چمٹنے والے ہوتے ہیں کیپسول is present in many types of gram positive gram negative دونے بیکٹیریا میں یہ پائے جاتے ہیں different 14 types ہیں کیپسول کی بیکٹیریا کل کیپسول جو ہیں اس کے different functions ہیں for example بیکٹیریا جو ہیں کیپسول کے مدد سے اٹیچ ہو سکتے ہیں سب سٹریٹم کے ساتھ اب یہ بتا رہا ہے کیپسول جو ہے اس میں جو شکل بتائے گا کون سے کیپسول ہیں تو کیسے اس میں اٹیچمنٹ ہیں کیپسول آف بیکٹیریا پہ جا دیکھیں پیچھے بیکٹیریا کے کیپسول کی یہ بیکٹیریا سل وال بیکٹیریا کیپسول to meaning definition اب اس میں function کون سے ہیں بیکٹیریا اٹیچ ہوتا ہے سب سٹریٹ کے ساتھ کیپسول کے ذریعے اس کے نتیجے میں یہ اٹیچمنٹ کا کام سر انجام دیتا ہے کیپسول کی مدد سے بیکٹیریا کالونز بناتے ہیں کہ وہ sticky ہوتے ہیں کیپسول جو ہے virulence factor ہے بیکٹیریا کے اندر زہریلا پن کاز کرتے ہیں virulence زہریلا پن کاز کرتے ہیں اس سے بیکٹیریا کو یہ پیتھو جینسیس سے بچاتے ہیں تو فیگو سائٹوسس جو ہے یہ اس کو بیکٹیریا کے اندر پہ تو جینسیٹی کاز کرتے ہیں virulence ہے بیکٹیریا کو فیگو سائٹوسس سے بچاتے ہیں فیگو سائٹوسس کے دوران جو جو بیکٹیریا ہیں these are eaten by the some cells تو یوکریٹک سیلز جو ہے ان کو اٹ کر لیتے ہیں کیپسول کے وجہ سے جو ہے یہ انگلفمنٹ سے بچ جاتے ہیں تو ایک کیپسول سپیسیفک انٹی باڈی جو ہے ریکوائر ہوتی ہے اس قسم کے بیکٹیریا کو کھانے کے لیے جو سپیسیفک سیلز ہیں وہ ان کو سپیسیفک انٹی باڈیز کو جو ہے اس کی مدد سے اس کا فائگو فیگو سائٹوسس کر سکتے ہیں otherwise they do not eat such type of the بیکٹیریا with کیپسول کیپسول also contain water تو اس کے اندر پانی ہوتا ہے اس کے دنے میں بیکٹیریا جو ہے ڈیزیکیشن خوشکی سے بچ جاتے ہیں کیپسول جو ہے ایکسکلوڈ بیکٹیریا وائرسز تو اس کے اندر جو ہے ایکسکلوڈ کرتے ہیں یہ بیکٹیریا وائرسز کو and most ہائیڈروفوبک toxic materials کو like ڈیٹرجنٹس تو یہ جو ہے against وائرسز بھی جو ہے فائدہ مند ہیں اس کے علاوہ جو ہے toxic materials جو ہے ان کو اسے بھی بچاتے ہیں بیکٹیریا کو جس طرح ڈیٹرجنٹ وغیرہ ڈیٹرجنٹ جو سابن وغیرہ یا دوسرے کپڑے دھونے کے لئے استعمال کرتے ہیں ان سے بچاتے ہیں اور سلائم جو ہے سلائم ان بیکٹیریا سل آئی ایم ای سلائم ان بیکٹیریا بی ای سی ٹی سلائم ان بیکٹیریا اب یہ سلائم کیا ہے تو یہ آپ بتائے گا پلی سلوال ڈی ای نی فلج اللہ یہ جو ہے پہلے کیپسول اب سلائم تو وات اس سلائم تو اس پر دیکھتے ہیں ہم آپ کو سلائم کا کیا کہتا ہے سلائم ان بیکٹیریا یہ آگے بتاتا ہے سلائم ان بیکٹیریا کیپسول ان بیکٹیریا اور سلائم سلائم ان بیکٹیریا سلائم ان بیکٹیریا میں سلائم کیا ہے سلائم کیا ہے تو سم بیکٹیریہ آرکورڈ ویڈا لوز سالوبل شیت جو ہیں کچھ بیکٹیریہ کی گرد ایک لوز قسم کی ڈھیلی قسم کی سالوبل شیت ہوتی ہے میکرو مالیکیولز کی ان کو سالائم کہتے ہیں یہ انگ آرگنائزڈ قسم کی لیئر ہے ایکسٹرا سلولر مٹیریل کی دیٹ سراؤنڈ بیکٹیریل سل بیکٹیریل سل کو یہ سراؤنڈ کرتی ہے اب اس میں سلائم میں کیا چیز موجود ہے ایکسو پولیسکرائیڈ تو اس میں ایکسو پولیسکرائیڈ ہیں گلایکو پروٹین ہیں گلایکو لپیڈ ہیں سلائم لیئر ان اب یہ کمپوزیشن ہے اس کی ایکسو پولیسکرائیڈ گلایکو پروٹین اور گلایکو لپیڈ they form the chemical کمپوزیشن تو سلائم لیئر ان بیکٹیریہ is easily removed ہم اس کو آسانی سے remove کر سکتے ہیں بیکٹیریہ کیپسول جو ہے سیمیلر سلائم یہ سلائم سے سیمیلر ہے بیکٹیریہ کا کیپسول اور سلائم بلتے جلتے ہیں but the capsule is well ordered structure کیپسول جو ہے اس کی ایک آلڈر ہے اس کی ایک سمیٹری ہے لیکن جو سلائم ہے وہ unorganized type of structure ہے اب سلائم پروائیڈ the great pathogenicity اب سلائم کا کیا نقصان ہے اس سے بیکٹیریہ کی pathogenicity بڑھ جاتی ہے بیماریاں زیادہ پھیلاتی ہیں سلائم سے جو بیکٹیریہ کو protect ہو جاتا ہے کہ وہ phagocytosis سے بچ جاتا ہے کہ دوسرے سلس کو کھانا جائیں اس سے سلائم کے وجہ سے یہ بیکٹیریہ کو protect کرتی ہے environmental damage سے کہ کوئی اس کو environmental damage نہ ہو جائے اس کا anti-biotic سے بچاتے ہیں سلائم desication سے سلائم جو ہم بچاتے ہیں سلائم layer also allows the bacteria to adhere to the smooth surface تو اس قابل بناتے ہیں بیکٹیریہ کو اسی smooth surface سے وہ چمٹ سکتا ہے protect the bacteria from the chemical sterilization جب ہم بیکٹیریہ کی sterilization کرتے ہیں بیکٹیریہ کو kill کرنے کے لیے تو سلائم ان کو بچاتے ہیں جس طرح ہم sterilization کلورین استعمال کریں iodین and other chemicals to sterilize the bacteria in this way slime that protect the bacteria from these chemicals اب ادر اسٹرکچر جو ہے اس میں فمری تو what is فمری تو فمری کے مطال لکہ آپ دیتے ہیں اس میں google فمری فمری کیا چیز ہے فمری فمری in bacteria تو یہ ہیں وہ فمری فمری in bacteria یہ آگے ہیں فمری فمری کیا ہیں فمری 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 چھوٹے دھاگے دھاگے فمری فمری بیکٹیریا کے they are just two to ten nanometer in diameter diameter میں دو سے لے کر داس nanometer ہوتے ہیں اور سیورل مائکرون ہوتے ہیں length میں یہ distributed ہوتا ہے دوام سرفیس بیکٹیریا میں پہل جاتے ہیں resemble کرتے ہیں fine hairs کے ساتھ تو ان کے مشابہت ہے fine hairs چھوٹے چھوٹے hairs کے ساتھ انڈر مائکروسکوپ میں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں الیکٹران مائکروسکوپ فمری بیکٹیریا کو دوسری سالیڈ سرفیس کا ساتھ اٹیچمنٹ کا استعمال کرتے ہیں essential virulence کے لیے جو بیکٹیریا ہیں ان کا جو زہریل اثر ہے ان کے essential ہیں ان کے لیے some bacterial pathogen ہیں ان میں یہ فمری جو زیادہ مدار میں پائے جاتے ہیں اب اس میں پلی پلیا بیکٹیریا پلی کیا ہے پلی 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 آر ہال نان یا ہالو کسم کھوکلے نان ہیلیکال سیڈی نمہ نائی نائی سیلمنٹس جاغ نمہ پی ڈنجر ساتھ پلی ری سال سال مجود ہوتے پلی سامال رہ لگ جللہ کی نسبت true pilli are present gram positive bacterium میں ہوتے ہیں these are made up of special protein ان میں جو ہے special قسم کی protein ہوتی ہے اس کا نام ہے pillin تو pilli جو ہیں انوال لوکو موشن کے اندر انوالو رہی ہیں they are primarily involved in conjugation تو یہ conjugation کے اندر انوالو ہے conjugation کیا ہوتا ہے transfer of genetic material from one bacterium to the other bacterium by the conjugation tube جو بیکٹیریم ہے donor بیکٹیریم سے recipient بیکٹیریم کی طرح جو ہے genetic material جاتا ہے conjugation tubes کے ذریعے وہ ہیں ان کو کون کرتا ہے تو پلی کرتے ہیں conjugation mating process ہے پلی جو ہے use کرتے ہیں attachment of bacteria کو various surface کے ساتھ attach کرنے کے لئے بھی کام سار انجاب دیتے ہیں thanks for watching